اسلام علیکم اچھا توپک کے نام ہے سلائیڈن فیلمنٹ موڈل جو کہ بہت آسان ٹروپک ہے جس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ مسل کیسے کونٹریکٹ ہوتا ہے اور کیسے ریلیکس ہوتا ہے یہ پورا جو موڈل جو ہائپوٹسیز ہے یہ بتانے والا ایچ حقز لیا ہے اور ای ایف حقز لیا ہے انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں جو جو کچھ ہوتا ہے مسل کونٹریکشن کے اندر یہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس موڈل کے اندر جس کے نام کے سلائیڈن فیلمنٹ موڈل ہے اس میں یہ کہتا ہے تھک فیلمنٹ جو ہوتا سلائیڈ کرتا ہے اوور دہ تھن فیلمنٹ سلائیڈ کرتا ہے اوور دہ تھک فیلمنٹ یہ جس نے کہا تھا یہ تھا سلائیڈن فیلمنٹ موڈل ہے یہ آپ کے سامنے جو میں نے بلیک کلر کا بنائی ہے سارا تھن فیلمنٹ ہے اور جبکہ یہ جو آپ کے سامنے بلو کلر کا بنایا ہے یہ سارا کیا تھک فیلمنٹ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اے بینڈ میں نظر آ رہا ہے جو کہ تھک فیلمنٹ بناتے ہیں اور جبکہ جتنا بھی تھن فیلمنٹ وہ کون سا بینڈ بناتے ہیں آئی بینڈ ہے آئی بینڈ کے سینٹر ہو لینڈ کا نام زی لائن ہوتا ہے جبکہ اے بینڈ کے پر جو چھوٹا سا پارٹ ہو اس کو ایچ زون کہتے ہیں جو ذرا سا لائٹ پارٹ ہوتا ہے آئی بینڈ کا یہ جو زی لائن ہے اور یہ جو آئی بینڈ کا زی لائن ہے ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے یہ ایک پوری یونٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اور اسی یونٹ کو کہتے ہیں سارکوں میرے دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایسے ہی رہے گا یہ جو اوپر بلیک والا اس کے اوپر کیا کرے گا سلائیڈ کرے گا اور یہ سلائیڈ کرتے ہوئے کیا آپ کو دکھائی دے گا یہ سارا میں نے بجانا سلائیڈنگ فیلمن موڈل کے اندر جیسے ہی کنٹریکٹ کرے گا آپ کا مسئل تو آپ دینے سے ہوتے ہیں ایچ زون ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اسے مل چکے زی لائن قریب آ جاتی ہے آئی بینڈ بھی قریب آ چکا شوٹ ہو چکا یہ بھی شوٹ ہو چکا ای بینڈ ویسے کا ویسا رہتا ہے یہ سارے ایونٹس ہوتے ہیں جب آپ کا مسئل کنٹریکٹ ہوتا ہے جیسے ایچ زون بکم ڈس اپیر یہ جو ایچ زون کیا ہو گیا یہاں پہ ڈس اپیر آئی بینڈ آپس میں گیٹ کلوزر یہ کلوز آ چکے ہیں زی لائن بھی گیٹ کلوزر یہ بھی آپس میں قریب آ چکے ہیں اور جو سارکو میرے یہ جو پورا ڈبا ہے یہ چھوٹا ہو جاتا ہے شوٹن ہو جاتا ہے یہ ایونٹ آپ کو نظر آتے ہیں جب کیا ہوتا ہے سلائیڈنگ فیلمنٹ موڈل کے مطابق مسئل کنٹریکشن ہوتے ہیں یہ سارا ہوا کیسے جو کروز بریج ہے یہ جو تھک فیلمنٹ ہے جس کو مایوسین کہتے ہیں اس کا جو کروز بریج ہے یہ بائنڈ کرے گا ایکٹن کے ساتھ اور پھر کونٹریکٹ کرے گا کروز بریج کیا کرے گا کونٹریکٹ کرے گا اور پول کرے گا ایکٹن کو یا تھن فیلمنٹ کو اوور دا تھک فیلمنٹ تو جیسے کروز بریج جڑتا ہے ایکٹن کے ساتھ تو یہ کیا کرے گا کونٹریکٹ کرے گا اور پھر پول کرے گا ایکٹین کو تھن کو فیلمنٹ کو اور وہ سلائیڈ کر کے آپس میں کیا جائیں گے قریب آ جائیں گے اس طرح سے آپ کی کونٹریکشن اور ریلیکسیشن ہوتی ہے کس کی مسئل کی میں ایک اور اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ ریسٹ کی کنڈیشن میں ہے نا تو یہ آپ کے سامنے ایکٹین ہے اور یہ ایکٹین کی ریڈ ڈیولی سائٹ بائنڈنگ سائٹ ہے اور یہ ایک ایسی رسی ہے جس نے اس کو کور کیا ہوا بائنڈنگ سائٹ کو جس کا نام ہے ٹروپو مایوسین یہ سائٹ پر نہیں ہوگی تو آپ کا یہاں پہ کروس بریج نہیں جھوڑے گا یہ وہ کنڈیشن ہے جب کون سے ہوگی ریسٹ کنڈیشن ہے تو ٹروپو مایوسین کور کر کے رکھتی ہے بائنڈنگ سائٹ آف دن ایکٹین کو جب آپ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں ریسٹ جب آپ کنٹریکٹ نہیں کر رہے اپنے مسئل کو اب جب مسئل کنٹریکشن ہوگی تو کیا ہوگا دیکھیں ذرا یہ جو ٹروپو مایوسین ہے اور جیسے کیلشن جھوڑتا ہے یہ ٹروپو مایوسین کی پوزیشن کو چینج کر جاتا ہے اور پھر بائنڈنگ سائٹ ایکسپوز ہوتی ہے جس کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے جس کا نام ہے مایوسین وہ کروس بریج بنا لیتا ہے اور اس کو پھر پول کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ ڈسپلیز کرنے کے لیے جو ٹروپو نین ہے اس کے ساتھ کیا ہے کیلشن آئین بائنڈ کرے گا ٹروپو نین کے ساتھ پھر کیا ہوگا ڈسپلیز ہوگا یہ ذرا سے اوپر ہو جائے گی ڈسپلیز ہوگی پوزیشن آف ٹروپو مایوسین پھر کیا ہوگا کروس بریج مایوسین کا جو سر ہوگا بائنڈ کرے گا بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ اسے دوران ایٹی پی پی چاہیے جب یہ آپس میں جڑیں گے فورمیشن ہوگا جب بریج یا جب ٹوٹے گا بریج کے دوران پھر بھی کیا چاہیے ایٹی پی چاہیے تو اس طرح سے پھر کیا ہوتے ہیں موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے یہ مایوسین ایکٹنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اکثر دیکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے دوران وہ لاش کافی وزنی ہو جاتی ہے اور کافی اکڑ بھی جاتے ہیں اس کے مسل سخت ہو جاتے ہیں اس سٹیج کو کہتے ہیں ریگر موٹس کیونکہ مسل بکم سٹیف کافی سٹیف ہو جاتے ہیں آفٹر دیت اس کی ریزن یہ ہے کہ مایوسین بانڈنگ سٹ کے ساتھ جڑی ہے وہ اتر نہیں رہی اترنے کے لئے کیا چاہیے ایٹی پی اور جب انسان مر جاتا ہے تو ایٹی پی تو بنتی نہیں ہے جب ایٹی پی نہیں ہوگی تو مسل کیا ہو جائیں گے سٹیف ہو جائیں گے آفٹر دیت ڈیو ٹو فال آف ایٹی پی ایٹی پی کی کمی کی وجہ سے تو یہ آپ نے کونسپٹ کو یاد اگنا بڑے امپورٹر شورٹ کوئیسن بھی ہے ریگر موٹیس اور بڑا امپورٹر لونگ کوئیسن سلائڈنگ فیلمنڈ موڈل جو کہ آسان اور سیمپلس ہے اگلے ٹوپک میں بتاؤں گا کیلشم کہاں سے آئی ہے یہ کیلشم آتی کہاں سے جو ٹروپونین کے ساتھ جڑ کے ٹروپو مایوس ان کو اوپر نیچے کرتی ہے اور یہ جو بائنڈنگ سائٹ ہے اس کو ایکسپوس اور اس کو ہائیڈ کرتی ہے تو انشاءاللہ اگلہ جو ٹوپک ہوگا وہ کیلشم کے اوپر ہوگا کہاں سے کیلشم آتی ہے اور کہاں سے ای ٹی پی آتی ہے جزاک اللہ الخیر